موسیقی السلام علیکم عدبستان میں خوش آمدید آئیے شروع کرتے ہیں دلوں کو خوف کے شکنجے میں جکرتی اپنی نویت کی عجیب و غریب اور تہیر انگیز دل دہلاتی کہانی مصنف محمد ابو حریرہ خواب پریشان کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں شکریہ غار میں عجیب ناغواز سی بو پھیلی ہوئی تھی دیواروں پر خون کے بڑے بڑے دھپے تھے فرش پر جا بجا انسانی دھانچے گوشت پوسٹ سے آری بکھرے پڑے تھے پورے غار میں صرف ایک مشل روشن تھی جو کہ اس تاریخ غار کو روشن کرنے کیلئے ناکافی تھی غار کے وسط میں ایک بہت بڑا بھت استادہ تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھی اس بھت کے گلے میں ایک خوفناک سامپ لٹک رہا تھا جو کہ حقیقی اور اصلی تھا بھت کے موز سے باہر کو لٹکتی ہوئی لمبی زبان سرک تھی اس بھت کے سامنے ایک بڑھا آنکھیں بند کیے آلتی پالتی مارے کوئی جاب کرنے میں مشغول تھا اس کی شکل انتہائی کریا تھی اس کے سر کے بال اور داڑی کے بال کافی حد تک پڑے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہ بڑا اور بھی بھیانک لگ رہا تھا اس کے جسم پر لباس کے نام پر صرف ایک لنگوٹ ہی تھا اس کے پورے بدن پر لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے اس کے جسم سے ناغوار بدبو پھوٹ رہی تھی وہ منتر پڑھنے میں مشغول تھا اس کے سامنے آگ کا علاو روشن تھا جس پر وہ وقفے وقفے سے کچھ ڈال رہا تھا آگ پر اس شکل پڑھتے ہی وہ آگ مزید تیز ہو جاتی اور اس کے ساتھ ہی اس کے منتر پڑھنے میں بھی تیزی آ جاتی پھر اچانک پورے گھار میں اندھیرہ پھیل گیا جلتی مشل خود بخود بجھ گئی پورا گھار زور زور سے ہلنے لگا جیسے شدید زلزلہ آ گیا ہو پھر اس بھٹی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ایک عبتناک آواز گونجی جس سے پورا گھار جیسے لرس سا گیا بالک ہم نے تیری یہ بلی قبول کی اپنی منشاہ بیان کر کہ کیا چاہتا ہے بھٹ کے مو سے آواز سنگر بڑا فوراں سجدے میں گر گیا جے ہو دیوتا کی جے ہو میں امر ہونا چاہتا ہوں دیوتا میں چاہتا ہوں کہ کالی دنیا پر میری داکتوں کا راج ہو اور اس دنیا کا میں سب سے بڑا اور شکتی شالی جادوگر بننا چاہتا ہوں اور میری تمام خواہش اور تمنائیں آپ کی کرپا سے ہی پوری ہو سکتی ہیں یہ آسان نہیں بالک جتنا کہ تُو سمجھ رہا ہے بھٹ کے مو سے کہر آلود آواز گونجی بہت سے جادوگر امر ہونے کا خواب دل میں لیے نشٹ ہو گئے اور اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے ان سب کی لاشیں بھی آج تک کسی کو نہیں ملیں لیکن چونکہ تُو میرا خاص سیوک ہے اس لئے تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں غور سے سن لے اور پلے باندھ لے بھٹ کے مو سے یہ نکلا جسے سن کر بڑا ہماتن گوشت ہو گیا سن بالک تجھے چالیس آدمیوں کی بلی دینی ہوگی انتالیس پرش ایک ناری لڑکی ہوگی جس کا نام شین سے شروع ہوگا انتالیس پرش کی بلی دینے کے بعد جب تُو اس چالیسویں ناری کی خون میرے چرنوں میں ڈالے گا اور تُو خود بھی پیے گا تو تُو عمر ہو جائے گا تیری سہولت کے لیے تجھے بتا دوں کہ اس ناری کے دائیں کندے پر چاند کا نشان ہوگا اور وہ نشان پیدائشی ہوگا اس ناری کی پیدائشوں کے اماوس کی رات ایک خاص وقت میں ہوئی ہوگی جس لئے اس میں پویتر طاقتیں بھی ہوں گی تجھے اس ناری کی بلی اگلی اماوس کی رات کسی وقت دینی ہوگی جس وقت کہ وہ پیدا ہوئی تھی اگلی اماوس میں ابھی پچاس دن باقی ہیں اب تُو نے اسے یہاں کیسے لانا ہے یہ تیرا کام ہے اور ہاں تیری آج کی یہ بلی ہم قبول کرتے ہیں اور اس کے بدلے تجھے غائب ہونے کی شکتی دے رہے ہیں اب تُو جب چاہے گا دنیا کی نظروں سے غائب ہو سکتا ہے اور ایک بات اور اگلی اماوس تک تُو کسی سے بھی مقابلہ نہیں کرے گا کسی پر بھی اپنی شکتیاں ظاہر نہیں کرے گا اور اگر تُو نے ایسا کیا تو ہم تیری سائی شکتیاں نشٹ کر دیں گے اب میرے جانے کا سمع ہو گیا ہے اس لئے چلتا ہوں پھر غار میں بوجی مشل خود بخود روشن ہو گئی دشت دیوتا تُو مہان ہے تیری شکتیاں لازوال ہیں اب تم دیکھے نا دیوتا آپ کے اسے وقت عمر ہونے کے بعد دنیا والوں کو کسا تگنی کا ناچ نہ چاہے گا ہا 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 پورے غار میں بڑے کے کہہ کہے گوننے لگے پھر اس نے منتر پڑ کر اپنے خاص بیر جنیف کو حاصل کی حاضر کیا حاضر ہوتے ہی جنیف نے عدب سے جھک کر پرنام کیا پھر بولا جنیف مہاراج کو پرنام مہاراج سب سے پہلے دشت دیوتا کی طرف سے آپ کو غائب ہونے کی شکتی ملنے پر مبارک بات پتلائیے میرے لئے کیا حکم ہے جنیف تُو میرا خاص سیوک ہے اور میں نے تجھے جب بھی آزمائیا ہے تُو نے میرا ہر کام کیا ہے اور آج میں نے تجھے ایک خاص کام کے لئے بلائیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تُو میرا یہ کام کر سکتا ہے وہ بولا مہاراج آپ حکم کریں میں آپ کا کام پلک چبکتے میں کر دوں گا جنیف نے کہا مجھے امر ہونے کے لئے انتالیس بوش اور ایک ناری کے خون کی ضرورت ہے جو ناری ہوگی اس کا نام شین سے شروع ہوتا ہے اور وہ اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی اس کے دائنکندے پر چاند کا نشان بنا ہوگا مجھے وہ ناری چاہیے تو کیا تُو اس ناری کو لا سکتا ہے اس نے پوچھا آپ بے فکر ہو جائے مہاراج میں اس ناری کو پتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اب میں چلتا ہوں ناری کو لے کر ہی واپس آوں گا اس کے ساتھ ہی جنیف غائب ہو گیا اس کے جانے کے بعد پورے غار میں جادوگر کی کہکہ ہی بلند ہونے لگے وہ ایک تحادی نگاہ پھیلاوار اگستان تھا جس میں جا بجا ریت کی ٹیلے تھے وہاں انسان تو کیا حیوان کبھی دور دور تک کوئی نشان نہ تھا سیرہ میں اڑتے ہوئے ریت کی ضررے جب بدن کے کسی حصے پر لگتے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ریت نہ ہو بلکہ انگارے ہو دن کے بارہ بچ رہے تھے گرمی نے ناک میں دم کر رکھا تھا عبداللہ کا بس چلتا تو وہاں سے بھاگ کیا ہوتا لیکن وہ مجبور تھا اور اس کی یہی مجبوریوں سے مسلسل آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی اس نے ابھی تھوڑا سا فاصلہ ہی تیہ کیا ہوگا کہ یکا یک تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئی حالانکہ کچھ دیر پہلے ہوا بلکل بھی نہیں تھی لیکن حبض ضرور تھا اسے لگنے لگا کہ جیسے اسے آگے پڑھنے سے روکا جا رہا ہو تیز ہوا اب دوفان کا روپ دھار چکی تھی دوفان اس قدر وحشتناک تھا کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے موت کے سائے اسے اپنے ارد گرد منڈلاتے نظر آنے لگے اس اپنی موت یقینی محسوس ہونے لگی فوراں اسے تلسماتی تلوار کا خیال آیا تلوار میں میان لٹک رہی تھی اس نے فوراں اسے نکال کر اپنے گرد حسار کھینچا اور پھر خود حسار میں تلوار گاڑ کر بیٹھ گیا تلسماتی تلوار کی طاقت سے تو وہ باخبر تھا لیکن شدت تفان بھی دیکھ رہا تھا اس نے کلامِ الہی کا وید کرنا شروع کر دیا تفان تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا موت کے خوف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی آنکھیں بند کی وہ مسلسل آدھا گھنٹہ بیٹھا رہا پھر تفان کا زور ٹوٹا پھر بلکل ہی ختم ہو گیا سب کچھ پرسکون تھا اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا موپھٹے کا پھٹا رہ گیا کیونکہ لیگستان میں اب کچھ بھی نہ تھا اس نے شکر کی طور پر خدا کے حضور سجدہ کیا اس نے اپنے دل کو مضبوط کیا کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ اسے اس جیسے کہی اور خطرناک اور خوفناک مراہل سے گزرنا ہے اس نے خدا کا نام لے کر ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا کلام الہی کا ورد اب بھی اس کی زبان پر جاری تھا اب وہ کسی بھی نہیں آنے والی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے بلکل تیار تھا عبداللہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر تھا اس کے والدین ایک کار ایکسیڈنٹ میں دائیے اجل کو لبیک کہہ گئے تھے اب وہ اس دنیا میں بلکل اکیلا تھا جائداد کے نام پر اس کے پاس صرف ایک گھر تھا جس میں ایک بیڈروم، سترڈی روم، کچن اور باتھروم تھا اس کی تنخواہ معقول تھی اس کی زندگی انتہائی سادہ مگر پر امن تھی وہ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا لیکن پچھلے کئی دنوں سے وہ پریشان حال تھا پریشانی کی وجہ اسے مسلسل دکھائی دینے والا ایک خواب تھا خواب میں وہ خود کو ایک ویران حویلی میں دیکھتا جو کہ ایک قدیم کھنڈر کا تصور پیش کرتی تھی اس حویلی میں جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں سوکے درخت خوش گھاس نے اپنا تسللج جمایا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ حویلی صدیوں سے ویران پڑی ہو پھر یکا یک اسے ایک کونے سے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دی آواز کربو عذیت میں ڈوبی ہوئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے اسے سخت عذیت دی جا رہی ہو اسی آواز کے تاکب میں وہ حویلی کے ایک کمرے میں پہنچ گیا کمرے کی حالت انتہائی بوسیدہ تھی جگہ جگہ مکڑیوں کی جالے اور پورا کمرہ مٹی سے اٹھا ہوا تھا کمرے کے آخر میں اسے ایک لڑکی دکھائی تھی جو کہ زنجیروں میں جکڑی کر رہا رہی تھی اس کا سر نیچے کو جھکا ہوا تھا اس کے بکھرے بالوں نے اس کے چہرے کو چھپایا ہوا تھا آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں اور آپ کو یہاں کس نے قید کیا جبکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے اس نے خوف سے کابتی آواز میں لڑکی سے سوال کیا آواز سنکا لڑکی نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو عبداللہ حیران نظر سے دیکھتا رہ گیا اس کا چہرہ اندہائی خوبصورت تھا اس کے ہونٹ باریک اور آنکھیں نیلی تھی لیکن تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اس کی خوبصورتی کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے میرا نام شہلہ ہے اور مجھے یہاں ایک جادوگر نے قید کیا ہے وہ بہت ظالم ہے اس نے میرے والدین کو میرے آنکھوں کے سامنے مار ڈالا اور مجھے یہاں پر قید کر دیا وہ رزانہ مجھے عذیت اور تکلیف دیتا ہے آپ پلیس مجھے اس قید سے آزاد کروا دیں اور مجھے اس ظالم درندے سے بچا لیں وہ مجھے مار ڈالے گا یہ بولتے ہی لڑکی زارو کتار رونے لگی اور ساتھ ہی ساتھ التجابی کرتی چلی جا رہی تھی آنسو اس کے آنکھوں سے مسلسل پانی کی طرح بہہ رہے تھے شہلہ کی عذیتناک دستان سن کر عبداللہ کو اس پر بہت ترس آیا آپ فکر نہ کریں شہلہ میں آپ کو ضرور اس ظالم جادوگر کی قید سے چھڑاؤں گا مجھ پر بھروسہ رکھیں میں آپ کے ان زنجیروں سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں یہ زنجیریں جادوگر کی موت کے بعد ہی کھل سکتی ہیں یہ جادوی زنجیریں ہیں آپ نہیں جانتے ہی مجھے کتنی عذیت دیتی ہیں شہلہ نے کہا تو پھر آپ مجھے بتلائیں کہ وہ ظالم کہا ہے میں اسے ایسی موت ماروں گا کہ مرنے کے بعد بھی اس کی روح ترپتی رہے گی عبداللہ اس لڑکی کو صحیح طور پر جانتا بھی نہ تھا لیکن اس نے اہد کر لیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا چاہے اس کے لئے کتنی ہیں بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے آپ مجھے بتلائیں کہ وہ کہاں ملے گا عبداللہ غصر سے پھنکاتے ہوئے لڑکی سے بولا وہ آنے والا ہے اور پھر شہلہ کی آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی وہ ٹکٹی کی باندے دروازے کی طرف دیکھنے لگی کیا ہوا شہلہ لیکن وہ تو جیسے سن ہو گئی تھی جب عبداللہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی روح بھی فنا ہو گئی سامنے ایک بدصورت دریندہ نمہ انسان کھڑا تھا جس کا جسم کپڑوں سے آری تھا لباس کے نام پر اس کی جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھا اس کا چہرہ انتہائی سیاہ تھا جیسے جلا ہوا ہو اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرکھ تھیں اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے اس کے گلے میں بڑی بڑی موتیوں کی مالا تھی اور مالا کے درمیان میں ایک چھوٹی سی انسانی کھوپڑی تھی تو مارے گا مجھے کل کا بالک میرا مقابلہ کرے گا ہا 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 اس کے مو سے کہہ کہہ بلند ہونے لگے پھر وہ خاموش ہوا اور بولا میرا مقابلہ تو بعد میں کرنا پہلے میرے اس چھوٹے سیوار کا مقابلہ کر پھر اس نے مو ہی مو میں کچھ پڑھ کر عبداللہ کی طرف پھونکا تو عبداللہ کو اپنے جسم میں انگارے پھیلتے محسوس ہوئے اس کا جسم آگ کی تپشتے جیسے گرم ہو گیا اور جسم پر آبلے پڑھنے لگے عبداللہ تکلیف سے چلانے لگا کہ پھر چیخ مار کر اٹھ بیٹھا وہ اپنے کمرے میں ہی تھا مطلب کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا اس کے ماتھے پر خوف سے پسینہ آنے لگا اس نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے چار بچ رہے تھے اس نے پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور پھر غڑا غڑ پینے لگا پانی پی کر اس نے اپنا ساس بحال کیا پھر خواب کے متعلق سوچنے لگا ابھی بھی خوف اس کے چہرے پر آیا تھا کئی دن تو ان خوابوں کو اگنور کرتا رہا لیکن جب یہ خواب متواتے نظر آنے لگے تو اس نے اس کا ذکر ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ سے کیا اور انہیں ساری تفصیل بتا دی پھر وہ بزرگ کی جواب کا انتظار کرنے لگا شاہ صاحب اس کی داستان سن کر کچھ شلمیں سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے رہے پھر گویا ہوئے تمہارے خواب سچ ہیں یا جھوٹ اس بارے میں فی الحال میں تو کچھ نہیں بتا سکتا تم ایسا کرو کہ دو دن بعد آنا تب میں تمہیں اس کے مطالق انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا شاہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب میں دو دن بعد آ جاؤں گا پھر شاہ صاحب سے مسافہ کرنے کے بعد آستانے سے نکل آیا دو دن عبداللہ نے جیسے تیسے کر کے گزارے اور پھر آفس سے چھٹی کا کے بزرگ کی آستانے کی طرف پہنچ گیا آو آو عبداللہ میں تمہارے ہی تدار کر رہا تھا عبداللہ کی طرف دیکھ کر شاہ صاحب خوشی سے بولے شاہ صاحب کچھ پتہ چلا میرے خوابوں کا عبداللہ نے بیچینی سے سوال کیا ہاں کیوں نہیں میں دو دن مسلسل استخارہ کرتا رہا رات ہی مجھے اس بارے میں پھوری تفصیل معلوم ہوئی ہے شاہ صاحب بولے اب میری بات سرہ دھیان سے سنا اور عبداللہ حمدن گوش ہو گیا تمہیں دکھائی دینے والا خواب بلکل سچ اور حقیقت پر مبنی ہیں اور خواب میں دکھائی دینے والی اس لڑکی کا نام واقعی شہلا ہے اس وقت وہ بہت زیادہ مصیبت میں ہے ایک انسان ہونے کے نادے تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس لڑکی نے مدد کے لیے تمہیں پکارا ہے اس لئے تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی کیا تم اس کے لیے تیار ہو شاہ صاحب سوالی ہے نظر سے عبداللہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے ٹھیک ہے شاہ صاحب اگر آپ کی خواہش ہے تو میں اسے بچانے ضرور جاؤں گا عبداللہ نے حامی بھرتے ہوئے کہا شاہ باش بیٹا شاہ صاحب بولے بیٹا تمہیں اس ظالم جادوگر کو ماننے اور اس مظلوم لڑکی کو بچانے کے لیے کچھ ہتھیاروں کی ضرورت ہوگی جو تمہیں میں دوں گا جو کہ تمہاری بہت مدد کریں گے شاہ صاحب نے اسے ایک تلوار ایک ٹوپی اور ایک تاویز دیا پھر بولے یہ چیزیں جو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں میں نے بہت ہی محنت سے حاصل کی ہیں میں اسے کبھی کسی کو نہیں دیتا بگر جب تم حق اور باطل کی لڑائی لڑنے جا رہے ہو تو مجھے مجبورا تمہیں دینا پڑ رہی ہے یہ تلوار جو میں نے تمہیں دی ہے کوئی عام تلوار نہیں بلکہ تلسمی تلوار ہے جس میں بے پناہ طاقتیں ہیں اس تلوار سے تم اس جادوگر اور اس کے چیلوں کا خاتبہ کرنا اور اس ٹوپی کو پہن کر تمہارے کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے ہو لیکن اس کا استعمال اس وقت کرنا جب تمہارے ظالم سے آمنہ سامنا ہو کیونکہ اس سے اگنی شکتی مل گئی ہے اور شکتی کے ذریعے وہ ہر چیز کو جلا کر فنا کر سکتا ہے لیکن جب تم غائبانہ طور پر اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ تمہیں دیکھ نہیں سکے گا پھر تم اس کا آسانی سے خاتمہ کر سکتے ہو اور یہ تعویز تمہیں اس کے ہر وار سے بچائے گا بیٹا تم اپنی تیاری کر لو اور جلدی سے اس مشن پر چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم اس لڑکی کو مار کر امر ہو جائے شاہ صاحب نے عبداللہ کو تفصیل سے آگاہ کیا عبداللہ کوئی دیر تک شاہ صاحب کی ادائیت کو سنتا رہا پھر شاہ صاحب سے اجازت لے کر گھر کو واپس سوانا ہوا کیونکہ اسے کوئی تیاری بھی کرنی تھی دو دن تک اس نے بہت سوچ بیچار کی پھر دو دن بعد شاہ صاحب کے آستانے پر چلا گیا آج شاہ صاحب کے پاس ان کے کچھ مرید بھی بیٹھے ہوئے تھے لیکن جیسے شاہ صاحب کی نظر عبداللہ پر پڑی دو انہوں نے سب مریدوں کو چلے جانے کا حکم دیا اور عبداللہ کے ساتھ بیٹھ گئے تو بیٹا کیا تم اب اس نے کام کرنے کی خواہش مند ہو جی شاہ صاحب عبداللہ بولا عبداللہ کا ہسٹر دیکھ کر شاہ صاحب بہت خوش ہوئے اور اسے گلے لگاتے ہوئے بولے بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ہر مشکل وقت میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا میں تمہیں جادوی سہرہ تک پہنچا دوں گا اس سہرہ میں اس کا استان ہے اس سے آگے تمہیں پیدل چلنا ہوگا تاہاں میں تمہارا وقتن فوقتن رہنمائی کرتا رہوں گا پھر شاہ صاحب نے اسے آنکھیں اپنی آنکھیں بند کرنے کے لئے کہا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے عبداللہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو اسے ایک چھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے پاؤں زمین سے جدہ ہو گئے کچھ دیر وہ اسی قریفیت سے دوچار رہا پھر شاہ صاحب کی دوبارہ آواز سنائی دی اپنی آنکھیں کھول دو بیٹا یہ سنتے ہی عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھول دی ایک حیرتنگی اس منظر اس کا منتظر تھا غار میں جادوگر غصے سے چکر کاٹ رہا تھا اس کے بھیجے ہوئے خاص بیر جنیب نے اسے خبر دی تھی کہ ایک نوجوان اس کو ختم کرنے اور اس جاب کو ناکام کرنے کی نیت سے آیا ہوا ہے اور اس کے پاس نورانی طاقتیں بھی ہیں جادوگر کا جاب پورا ہونے میں صرف تین دن باقی تھے اس نے انتالیس مردوں کی بلی ڈش ڈیفتا کے چرنوں میں دے دی تھی اور اس کو صرف آخری لڑکی کو قتل کر کے اس کا خون ڈیفتا کی چرنوں میں ڈالنا تھا اور خود بھی پینا تھا اور وہ مطلوب لڑکی اس کی قید میں تھی لیکن اسے صرف اماوس کی رات کا انتظار تھا کیونکہ بلی اسے اسی رات کو دینے تھی اسے اپنی کامیابی نظر آنے لگی تھی لیکن اب بوڑھا کچھ زیادہ ہی تیش میں تھا پھر وہ آلتی پالتی مارکر بھت کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ ہی موں میں کوئی منطب پڑھنے لگا پھر تو ہی دیر بعد اس نے ایک طرف پھونک مائی تو دیکھتے ہی دیکھتے سامنے سے کارا کارا دھوان اٹھنے لگا پھر دھوئے نے ایک کریہ شکل اختیار کر لی وہ بہت ہی بیانک شکل کوئی افریت لگ رہا تھا آواز سنائی دی مہاراج آپ نے مجھے یاد کیا ہے اپنی اچھا بتائیں بڑے جادوگر کے حکم دینے کی دیر تھی کہ وہ افریت نما شخص وہاں سے ایسے غائب ہو گیا جیسے گدے کے سر سے سین بڑے کا غصہ باسبان سے باتیں کر رہا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ عبداللہ سے کمزور تھا بلکہ اپنے شیطان آقا کی لگائی کی شرط کی وجہ سے وہ مجبور تھا اس کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا وہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو مار نہیں سکتا تھا جو کہ اس کے مقابلہ کرنے آیا تھا کیونکہ اس صورت میں اس کی سائی شکتیاں چھین جاتیں اور ایسا وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا اس لئے اپنے بیر بھیج کر اسے ختم کروانا چاہتا تھا عبداللہ آگے بڑھتا رہا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا سہرہ میں ابھی کرمی زوروں پر تھی فسینہ اس کے سر سے نکل کر ایڈی تک پہنچ رہا تھا مارے پیاس کے اس کا برا حال تھا کہ یکا یک وہ ٹھٹک کر رہ گیا اس کے سامنے اپنی طرف ہوا کا بگولہ آتا دکھائی دیا بگولہ اس کی طرف تیزی سے آیا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا جیسے ہی بگولہ عبداللہ سے ٹکر آیا عبداللہ تو کسی فٹبال کی طرح اچھلتا ہوا دور جا گیا پھر وہ جیسے ہی سنبھل کر اٹھا تو اپنے سامنے ایک افرید کو دیکھ کر کپکپاہٹ کا شکار ہو گیا اس افرید کی جسامت عام آدمیوں کے مقابلے میں کئی گناہ بڑی تھی اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر بے ہوش ہوتا اسے ایک مانوس سی آواز سنائی دی اس آواز کو سنتے ہی عبداللہ پہچان گیا کہ کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ نیک دل بزرگ کی تھی جن کے کہنے پر وہ یہاں تک آیا تھا بیٹا اس غبیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اپنی تلوار پر آیتِ الکرسی پڑھ کر دم کرو اور پھر اس ظالم کی طرف کر دو بجلی کسی تیزی سے عبداللہ نے بزرگ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آیتِ الکرسی پڑھی اور پھر تلوار پر پھونک مار کے تلوار کا روخ اس کریا شکل افرید کی طرف کر دیا تو تلوار سے ایک تیز روشنی نکلی جو کسانے کھڑے اس افرید سے ٹکرائی بس روشنی کے ٹکرانے کی دیر تھی کہ افرید کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جلد ہی وہ چل کر خاکستر ہو گیا اس مصیبت کے ٹلنے پر عبداللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا ان بزرگ کا بھی جنہوں نے اس کی مدد کی تھی پھر بزرگ نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے تو اس نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر بعد بزرگ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی بیٹا اب اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو عبداللہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک جنگل میں پایا جہاں ہر طرف ہریالی اور پھلوں کی درخت تھے بھوک تو اسے پہلے ہی زوروں کی لگی ہوئی تھی اس نے درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا جب جی بھڑ کے کھالیا تو سات بیتے ایک چشمے سے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا پھر اس کے سامنے بزرگ ظاہر ہوئے تو وہ خوشی سے دوڑ کر ان کے گلے لگ گیا بزرگ مسکرائے اور اس کی ثابت قدمی اور حوصلہ بلند رکھنے کی تلقین کی پھر بولے بیٹا تمہیں آج رات کوئی زیادوکر کو ماننا ہے کیونکہ اماوس کی رات آج ہے اور آج ہی وہ اس لڑکی کی بلی دے گا اس سے پہلے تمہیں اس کو ختم کرنا ہے ایک بات کا اور خیال رکھنا جب تمہارا اس سے سامنا ہو تو اس وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا انشاءاللہ جیت تمہاری ہوگی اب تم سامنے کی طرف چلتے چلے جاؤ تھوڑی دیر بعد یہ جنگل ختم ہو جائے گا اور تمہیں پہاڑ دکھائی دے گا وہ جادوگر اسی پہاڑ کے غار میں رہتا ہے اس کے ساتھ ہی بزرگ غائب ہو گئے عبداللہ جلدی سے بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع ہو گیا جلدی اسے اپنے سامنے ایک دیو حیکل پہاڑ دکھائی دیا پہاڑ کو کاٹ کر ایک راستہ بنایا گیا تھا اس پر چلتے چلتے وہ غار کے سامنے پہنچ گیا اس نے بسم اللہ پڑھی اور غار میں قدم رکھ دیا کافی دور تک وہ غار میں چلتا رہا غار کے آخری سرے پر ایک مشل روشن تھی غار کے وسط میں ایک خوفناک بت نصب تھا جس کے گلے میں ایک سام پھن اٹھائے جھول رہا تھا اس بت کے سامنے ایک بڑھا اس کی طرف پشت کیے کچھ پڑھنے میں مشغول تھا اس کے سامنے آگ کا ایک چھوٹا سا علاو روشن تھا پھر جیسے اس بڑھے نے عبداللہ کی طرف دیکھا تو عبداللہ کو اپنی روح جسم کا ساتھ چھوٹی محسوس ہوئی اس بڑھے کا چہرہ انتہائی کریا اور سیاہ تھا آنکھیں پوری طرح سرکھ تھی جیسے انگارے ہوں اس کے گلے میں ایک چھوٹی کھوپڑیوں کی اور بڑی موتیوں کی مالہ تھی اس کا پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا یہ وہی بڑھا تھا جو کہ اسے خوابوں میں نظر آیا تھا اس نے عبداللہ کو دیکھتے ہی فلک شگاف کہہ کہا لگایا جسے غار کے درو دیوار جیسے لرزنے لگے بالک تو نے یہاں کر بہت بڑی غلطی کر دی اب تو یہاں سے زندہ بچ کر واپس نہیں جا سکتا تیری لاش یہاں درندے نوچیں گے اب عبداللہ بھی سنبھل چکا تھا اس نے خوف زدہ ہونے کی بجائے تلیری سے کہا ظالم جادوگر تو نے نا جانے کتنے معصوم زندگیوں کو نصت و نابوت کیا ہے کتنے بچوں کو یتیم کیا لیکن آج میں تجھے ختم کر کے ان معصوم لوگوں کا بدلہ لوں گا تو کل کا بالک مجھے ختم کرے گا بچے تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تیری روح تڑپ جائے گی پھر اس نے موہی موہ میں کچھ پڑھ کر عبداللہ کی طرف پھوک ماری تو آگ کا ایک بڑا سا گولہ اس کی طرف بڑھنے لگا عبداللہ نے جلدی سے بزرگ کی دی ہوئی ٹوپی پہنی اور غائب ہو کر خود کو اس سے بچایا وہ گولہ ایک دیوار سے ٹکر آیا تو ایسا دھماکہ ہوا جیسے کوئی میزائل پھٹا ہو جہاں وہ گولہ لگا وہاں سے دیوار یوں پھٹ گئی جیسے وہ مٹی کا گھروندہ ہو عبداللہ کو اس طرح غائب ہوتا دیکھ کر بڑھے کا موہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا اور اس نے کوئی اور منتر پڑھنے کے لیے لپ کھولے ہی تھے کہ یوں لگا کہ جیسے وہ سارے منتر بھول گیا ہو بڑھا جادو کا غلطی کر چکا تھا جس کے لیے اسے ڈیش ڈیوتا نے روکا تھا اس نے اپنی شکتی کا استعمال کیا اور نتیجے میں اس کی ساری جادوی طاقتیں سلب ہو کر رہ گئیں اب وہ ایک عام سا انسان بن کر رہ گیا تھا عبداللہ نے غائبانہ حالت میں اس کی گردن پر تلسمی تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کی گردن کٹ کر دور جا گئی اور اسے سیاہ خون بہتنے لگا پھر اسے آگ لگ گئی بدھ اور سارا غار زمین بوس ہو گیا اب وہاں صرف عبداللہ اور ایک بے ہوش لڑکی تھی یہ لڑکی وہی تھی جو کہ عبداللہ کے خواب میں زنجیروں سے چکڑی ہوئی دکھائی دیتی تھی وہ اس کے قریب آیا پھر اس نے لڑکی کو اپنے بازوں میں تھاما کہ اتنے میں بزرگ کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی لڑکی پر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ہوش میں آگئی اور خود کو اس اجنبی مقام پر پا کر خوفزدہ ہو گئی لیکن بزرگ نے اسے تسلی دی کہ اب تم محفوظ جگہ پر ہو اور اس ظالم جادوگر کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب وہ بالکل آزاد ہے کیا؟ سچ میں؟ میں آزاد ہوں؟ لڑکی نے بے یقینی والے انداز میں بزرگ سے پوچھا تو ہاں میں اس جواب سن کر اس کی خوشی قابلے دیت تھی پھر بزرگ نے اس سے پوچھا کے تم کو کسے اور کس طرح قید کیا تھا اور تم رہتی کہاں تھی؟ بزرگ کے اس سوال پر اس کی آنکھیں ساون بھادوں کی طرح برسنے لگی پھر گویا ہوئی میری رہائش فلان جگہ ہے ایک رات جب میں گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے جھنجور رہا ہے اور میں نے آنکھیں کھولی تو خوف سے میری گھگی بن گئی میرے سامنے ایک طویل قد افرید کھڑا تھا جس کے سر پر سینگ اور اس کے موہ سے دو لمبے نوکیلے دانت ساب ظاہر ہو رہے تھے میرے موہ سے ایک چیخ نکلی جس سے سدھکا میری امی ابو بھاگے چلے آئے تو وہ افرید میرے والدین سے بولا میرے آقا کو یہ لڑکی پسند آگئی ہے اس لئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اپنی موت کی ذمہ دار خود ہوں گے پھر اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑنا چاہا تو میرے ابو آگے بڑھیں تو اس ظالم نے میری آنکھوں کے سامنے میں والدین کو مار ڈالا یہ بول کر لڑکی سے سک پڑی بزرگ نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی پھر بزرگ نے عبداللہ سے کہا کہ وہ اس لڑکی سے شادی کر لے عبداللہ کو بھی وہ لڑکی بہت پسند آئی تھی اس لئے شادی کر لی شادی کے بعد شہلہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی اس واقعے کو تین سال کا عرصہ بید گیا ہے لیکن جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو عبداللہ اور شہلہ کام پھٹتے ہیں